جاپان کا آسمان نو اگست انیس سو پینٹالیس پہلے اٹومک بم حملے کے تین دنوں کے بھیتر امریکہ اب دوسرا بم بھی گرانے والا تھا کچھ ہی پلوں میں ناگا ساکی کا تیس فیصدی حصہ تباہ ہو گیا اور چالیس ہزار لوگ پلک جھپکتے ہی ختم ہو گئے پانچ دن بار جاپان نے سمرپن کر دیا جنگ کو جلدی ختم کرنے اور امریکی لوگوں کو بچانے کے لیے اس نئے سوپر ویپن کا دو بار استعمال کیا گیا یہی داستان سب نے مان لی لیکن کچھ لوگ اب اس اتحاس کو چنوٹی دے رہے ہیں یہ ایک صفیج جھوٹ ہے کہ اس خطرناک بوم کے استعمال کے پیچھے کوئی واجب وجہ تھی یہ ایک میتھ ہے مدھیا پرشانت ٹینین اے ریز نو اگسٹ انیس سو پیتالس ساجنٹ ویلیم بانی اور فائف ہنڈرڈن نائنٹین تھ کامپسٹ گروپ کے ان کے ساتھ ہی ایک بہت گوپنی اب باومنگ مشن کے لیے جمع ہو رہے تھے یہ جاپان پر فیٹ مین گرانے والے تھے جو امریکہ کا دوسرا ایٹومک بم تھا پہلا ایٹومک بم لٹل بوئی تین دن پہلے ہیروشما پر گرائے گیا تھا امریکہ کو امید تھی کہ اس بم کے حملے سے جاپان سمر پڑ کر دے گا ہم سب کو لگ رہا تھا کہ یہ آخری حملہ ہوگا اس سے جنگ ختم ہو جائے گی بانی گریٹ آرٹسٹ پلین کے ریڈار آپریٹر تھے یہ اس مشن میں شامل تین اہم پلینز میں سے ایک تھا اس کا کام ویسپھوٹ کو ناپنا تھا بگ سٹنگ ویسپھوٹ کو فلمانے والا تھا اور بوکس کا نام کے پلین کو بم گرانا تھا دھائی ہزار کلومیٹر دور جاپان کے ٹاپووں پر ساڑھے آٹھ مہینوں سے اس کے اہم شہر یو ایس اے فوس کی سیچوریشن باومنگ ریڈز سے تباہ ہو رہے تھے سکوئی شیموہیرہ کے پریوار کی طرح پورے جاپان میں لوگ اگلے حملے کے خوف میں جی رہے تھے ہم اکثر اے ریڈ شیلچر میں ہی سوتے تھے لیکن کافی سمیت بات آٹھ اگست کی رات کو پہلی بار ہم اپنے گھر میں بڑے اتمنان سے سوئے تھے رات دو بچ کر انچاس منٹ بی ٹوینٹی نائن سوپر فورٹریس باکس کا انے اڑان بھری اس کے پائلٹ میجی سوینی اس مشن کے لیڈر تھے بومبادیو بیہن پر بم گرانے کا زمہ تھا پلین کی پچھلی سیٹ پر ناویگیٹر جم وان پیلٹ بیٹھے تھے اور کمانڈر ایشورد بھی تھے جنہیں اس بم کی کام کرنے کی طریقے کی سب سے زیادہ جانکاری تھی کرو پانچ گھنٹے کی اڑان کے لیے سکون سے بیٹھ گیا پہلے انہیں یاکوشیما ٹاپو کے اوپر ایک جھٹ ہونا تھا اور پھر یہ ایک کانووائی کے طور پر اپنے ٹاگٹ تک جانے والے تھے یعنی کوکورا شہر صبح سات بچ کر پچاس منٹ ایک امریکی پلین سکوئی کے گھر کے اوپر سے گزرا میری ماں نے ہم سب کو توراں چگا کر کہا کہ جلدی سے ایر ریڈ شیلٹر میں جاؤ ہم پر بم گر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی حال میں شیلٹر سے مت نکلنا اور گھر بھی مت آنا کچھ کلومیٹر دور اٹھارہ سال کے سمیٹیرو ٹانی گوچی چٹھیاں بانٹ رہے تھے پوسٹ آفیس کے لیے کام کرنے پر آپ ایر ریڈ وارننگ کے لیے اپنا کام بند نہیں کر سکتے اس لیے میں نے شیلٹر میں شرون نہیں لی یہ بومبر نہیں بلکہ موسم کی جانج کر رہا ایک ٹوہی ویمان تھا اس لیے ایر ریڈ وارننگ حتم کر دی گئی اور لوگ شیلٹرز سے باہر نکلنے لگے لیکن سکوئی کی گھبرائی ہوئی ماں نے انہیں اور ان کی بہن کو وہی رہنے کو کہا صبح آٹھ بج کر دس منٹ پلین باکس کا یاکوشیما آئیلنٹ پر پہنچا ہم آر ڈی وی پوائنٹ پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے جم اب ہم بم گرانے والی انچائی پر جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں پلین گریٹ آرٹسٹ بھی پہنچ گیا ہمارے وہاں پہنچنے تک باکس کار وہاں پہنچ چکا تھا اس سمیہ تک تیسرا پلین نہیں آیا تھا بگ سٹنگ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا ریڈیو پر کوئی باتچیت نہ کرنے کے سخت آدیش کی وجہ سے یہ لوگ لاپتہ پلین سے سمپرک نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے چکر کارٹنا شروع کیا وہاں چکر لگاتے سمیہ ہمیں ویدہ پلینز کی ریپورٹس ملی کوکورا میں موسم صاف تھا کرو کو آدیش ملا تھا کی ٹاگٹ کے ساف نظر آنے پر ہی بم گر آیا جائے یہ لوگ بگ سٹنگ کے آتے ہی بم گرانے کے لیے بلکل تیار تھے ہم وہاں پہنچ کر انتظار کرنے لگے ہمیں پندرہ منٹ تک انتظار کرنا تھا اس بیچ دو سو چھہتر کلومیٹر دور ناغساکی میں دس سال کی سکوئی اب بھی اپنی بہن اور بھتیجے کے ساتھ اے ریڈ شلٹر میں تھی ہم چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بہت چین سے تھے صبح آٹھ بج کر پچاس منٹ باکس کا اور گریٹ آرٹسٹ چالیس منٹ سے چک کر لگا رہے تھے فیول ٹینک میں دکک کی وجہ سے باکس کا زیادہ دیر تک اڑا نہیں بھر سکتا تھا اس کے علاوہ فیٹ مین نام کا اٹومک بم اسی کے بوم بے میں تھا ہر سیکنڈ کے انتظار کے ساتھ بیشکیمتی ایندھن ختم ہو رہا تھا ہم کیوں رکے ہوئے ہیں ہاپکنز اب تک بگ سٹنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے بگ سٹنگ میں صرف ریکارڈنگ اپکرن تھے اس لیے باقی دونوں پلینز کو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب سوینی کو فیصلہ لینا تھا چھوڑو اسے ہم اور انتظار نہیں کر سکتے انہوں نے گریٹ آرٹسٹ کو کاروائی کرنے کا سنکیت دیا دونوں پلینز تین سو نبے کلومیٹر دور کوکورا شہر کی اور بڑھنے لگے صبح نو بچ کر بیس منٹ دونوں پلینز شہر کے پاس پہنچے ہمارے کوکورا پہنچنے تک موسم بگڑنے لگا تھا صبح نو بچ کر پہنچاس منٹ ڈاگٹ نظر نہیں آ رہا ہم نے تین چکر کاٹے لیکن ہمیں شہر نظر نہیں آ رہا تھا سبھا ساڑھ دس بجے سوینی نے کوکورا پر حملے کی کاروائی روک دی اس مشن کو بیچ میں چھوڑنے سے پیتالیس منٹ کا اندھن برباد ہو گیا تھا جیم ہمیں سیکنڈری ٹارگٹ ناغاسا کی لے چلو ایک سو چھپن کلومیٹر دور ناغاسا کی شہر میں ہی سکوئی اور سمی ٹیرو رہتے تھے کتنا اندھن بچا ہے صرف پندرہ سو گیلن سر اب ان کے پاس بس ناغاسا کی پہنچ کر صحیح سلامت بیس ٹک لوٹنے لائک ہی اندھن تھا وہ بھی پلین کا وزن کم کر لینے پر ہی ممکن تھا انہیں یہ بم گرانا ہی تھا چاہے موسم کیسا بھی ہو ایشورت کیا ٹارگٹ نظر نہیں آنے پر ریڈار رن سے کام چلا سکتے ہو ویپنیا ہونے کی وجہ سے صرف ایشورت کو ہی ویجوال سے ریڈار ڈروپر سوچ کرنے کا ادھکار تھا آہ ناغاسا کی پر چاہے ریڈار سے دیکھے یا سیدھے نظر آئے ہم وہیں بم گرائیں گے صبح دس بچ کر چھپپن منٹ باکس کار اور گریٹ آرٹسٹ ناغاسا کی کے آسمان پر پہنچے جاپانیوں نے ان بومبرز کو دیکھ لیا لیکن غلطی سے انہیں امریکی ویڈر پلینز سمجھ لیا کوئی علام نہیں بجایا گیا اور شہر کے دو لاکھ ستر ہزار لوگ سامان یا کامکاج میں لگے رہے سوینی نے ریڈار گائیڈڈ بومنگ رن شروع کرنے کا سنکیت دیا لیکن ریڈار ڈروپ سے ٹھیک پہلے دیکھ گیا مجھے شہر نظر آ رہا ہے اب یہ تمہارا ہے بیہان پرو پھر سے ویڈر بومنگ پر آ گیا صبح گیارہ بچ کر دو منٹ اٹھائیس ہزار نو سو فٹ کی اونچائی سے فیٹ مین کو گرا دیا گیا خماکے سے بچنے کے لیے دونوں پلینز ترنت مڑ گئے تب ہی میں نے ایک پلین کی آواز سنی مجھے یہ عجیب لگا کیونکہ ائر ریڈ وارننگ ختم ہو گئی تھی اور جیسے ہی میں مڑا 22 کلو ٹنگ ٹی اینٹی کی طاقت والی فیٹ مین کے ویس پھوٹ سے پیدا ہوئی چار ہزار ڈگری سیلسیس سے زیادہ کی گرمی اور ایک ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار والی ہوا نے پورے شہر کو چپیٹ میں لی لیا آہ میں زور سے چیکھی مجھے بس اتنا ہی یاد ہے گریٹ آرٹس نے دھماکے کے ترنت باد پڑے اثر کو ریکارڈ کرنے کے لیے ناغہ ساکھی کا چکر لگایا ہم سب اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے اور ہم نے وہ نظہرہ دیکھا مشروم جیسے بادل لگاتار اٹھ رہے تھے اس کے نچلے حصے میں دھوہا بھارا ہوا تھا ناغہ ساکھی میں بلکل خاموشی تھی شہر کا 6.7 ور کلومیٹر کا حصہ ملبے میں تبدیل ہو چکا تھا چالیس ہزار سے زیادہ ستری پڑش اور بچے ویس پھوٹ کی گرمی سے بھاپ بند کر اڑ گئے تھے ان یہ ستر ہزار لوگ زخمی ہوئے تھے میں نے اٹھ کر جاروں طرف دیکھا میں جہاں سے بھی گزرا سبھی مکان تباہ ہو گئے تھے صرف وہ گھر بچا تھا جس میں میں نے انتیم چٹھی دی تھی شیلٹر میں سکوئی کو ہوش آیا اس سرنگ میں ایسے لوگ بھرے ہوئے تھے جن کی آنکھیں باہر نکل کر ناک کے بگل میں لٹکی ہوئی تھی سکوئی کی بہن اور ان کے بھتیجے کی بھی جان کسی طرح بچ گئی تھی اب انہیں اپنی ماں کا خیال آیا پورے شہر میں جلی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی تھی میں نے سوچا سونے کی دات والی یہ لاش میری ماں کے ہوگی اور روتے ہوئے میں نے ان کا ہاتھ چھوا لیکن انہیں چھوٹے ہی ان کی لاش بکھر گئی کیونکہ وہ پوری درہ راک ہو چکی تھی سمیٹیرو مدد ڈھونڈنے لگے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا میرے پائیں ہاتھ کی کوہنی سے انگلیوں تک کی تفچہ چیتھروں کی طرح لٹک رہی تھی میرے ہاتھوں پر کوئی کالی سی چیز چپکی ہوئی تھی ناغہ ساکھی اور اس سے تین دن پہلے ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹومک بموں سے پلک جھپکتے ہی ایک لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے ان حملوں سے نکلے ریڈییشن سے اس کے بعد کے مہینوں اور سالوں میں اور ہزاروں جاپانی ناغرک مارے گئے ناغہ ساکھی پر حملے کے پانچ دن باد امریکہ کے پریسیڈنٹ ہاری ٹرومن نے ایک پریس کانفرنس بلائی آج دوپہر مجھے جاپان کی سرکار سے ایک سندیش ملا ہے میں ان کے اس جواب کو پاکس ڈیم ڈیکلیریشن کو پوری طرح سویکار کرنے کی سہمتی مانتا ہوں یعنی جاپان نے بینا شرط سمرپڑ کر دیا ہے پرشاند کشیتر میں لڑائی ختم ہو گئی شاید دو نیوکلئر بموں نے اپنا کام کر دکھایا تھا نشچت روپ سے امریکہ کا دعویٰ تھا کہ یہ جاپان پر زمینی حملے سے بچنے کے لیے ضروری تھا کیونکہ اس میں کئی ہزار امریکی سینک مارے جاتے پوری دنیا میں اسی بات کو سویکار کر لیا گیا لیکن امریکن، رشن اور جاپانی آرکائز اس کو دس سال تک کھنگالنے کے بعد اتحاسکار اور لیکھک سویوشی ہاسکاوہ ایک بلکل الگ نتیجے پر پہنچے یہ دلیل کہ اس خوفناک بم کا استعمال امریکی جنتہ کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا ایک سفید جھوٹ ہے یہ اکمت ہے اب ان وناشکاری سبتہوں کی گھٹناوں پر پھر سے غور کر کے اور آرکائز کی گہرائیوں میں اتر کر ہم بم اور جاپان کے سمرپن پر اس کے اثر اور دوسرے وشوید کے انجام کی اصلی داستان کو اجھاگر کریں گے دسمبر 1941 جاپان نے پرل ہابر میں امریکی بیڑے پر اچانک حملہ کر دیا امریکہ کے دو ہزار چار سو دو سینک ماری گئے یہ اس جنگ کی شروعات تھی جو پرشاند کشیتر میں اگلے چار سال تک تباہی مچاتا رہا اس جنگ میں بیس لاکھ سے زیادہ جاپانی سینک اور ناغرک مارے گئے اور کم سے کم ایک لاکھ امریکی سینک امریکہ اس جنگ کو جلدی سے جلدی ختم کرنا چاہتا تھا انیس سو چووالس کے انت تک امریکی سینہ نے میریانا آئیلنز پر قبضہ کر لیا تھا اس سینہیں جاپان کی مکش بھومی پر بمباری کرنے لائک دوری پر رنویز مل گئے تھے اب یہ دشمن کے عودیوں کے کیندروں اور گھنی آبادی والے شہروں پر زبردست ہوایی حملہ کرنے لگے ایسے لگھگ ساتھ شہر بلکل تباہ ہو گئے امید تھی کہ اس سے جاپان سمیرپن کے لیے مجبور ہو جائے گا لیکن اس کی بجائے جاپان نے کیٹسوگو کی رننیتی اپنا لی یعنی ٹوٹل وار یہ کیٹسوگو ایک خوفناک آپریشن تھا کیونکہ اس میں ہر سینک اور ہر ناغرک کو کامیقازے یعنی آتمکھاتی یودھا بنا دیا جانا تھا وہ اس کے ذریعے امریکہ کو اتنا نقصان پہنچانا چاہتے تھے کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے امریکہ کے ملٹری لیڈرز جانتے تھے کہ امریکہ کی اگوائی میں کسی بھی زمینی حملے کے دوران کیٹسوگو کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں سینک مارے جائیں گے اس لیے انہوں نے بم کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کئی ورشوں تک امریکنز کو اس مغالتے میں رکھا گیا کہ اس سمیے وکلپ بم اور زمینی حملے میں سے ایک کو چننے کا تھا لیکن یہ مانیتا اعتحاسک روپ سے غلط ہے اتحاسکار بارٹن برنسٹین کا ماننا ہے کہ ایک تیسرا وکلپ بھی موجود تھا کہ ایک مضبوط صحیحیوگی کے ساتھ مل کر جاپان پر دو طرف سے حملہ کیا جائے روس کا جاپان کے ساتھ جنگ سے الگ تھلگ رہنے کا سمجھوتا تھا لیکن امریکہ 1943 سے ہی روس کو اسے توڑ دینے کے لیے منانے کی کوشش کر رہا تھا امریکہ اور روس دو طرف سے حملہ ہونے پر جاپان کو مجبورن اپنی فوج کو زیادہ بڑے علاقے میں اور کم تعداب میں تینات کرنے پر مجبور ہونا پڑتا جنگ میں سوویت سنگھ کے شامل ہونے سے اس کا انت جلدی ہو جاتا اور امریکی سینہ کے اتنے سارے لوگ مارے نہیں گئے ہوتے جولائے 1945 میں امریکہ کے پریسیڈن نے یدھ کے بعد یوروپ کے حالات اور پرشانت میں جنگ کے انتم دور پر چرچہ کے لیے سوویت سنگھ اور برٹن کے نیتاؤں سے پراجت جرمنی کے پوٹسٹیم شہر میں ملاقات کی سٹالین نے وہاں بتایا کہ پندرہ اگست سے سوویت سنگھ جاپان کے خلاف لڑائی میں شامل ہو جائے گا پریسیڈنٹ ٹرومن کو امید تھی کہ حملے میں روس کے شامل ہوتے ہی یہ جنگ ختم ہو جائے گی اس رات انہوں نے اپنی ڈائری میں اسے درج کیا پندرہ اگست سے جاپان کے یدھ میں سٹالین بھی شامل ہو جائے گا ایسا ہونے پر جاپان ختم ہو جائے گا اب جاپان پر زمینی حملہ ممکن لگنے لگا تھا امریکہ کی منچہ ہی مراد پوری ہو رہی تھی جاپان دو طرف سے ہوئے حملے میں پس جاتا اور امریکہ کے کم سے کم سینک ماری جاتے لیکن ہاسگاوہ کا ماننا ہے کہ جنگ میں سوویت سنگھ کو شامل کرنے کے بعد ٹرومن نے اس ماملے پر پھر سے وچار کیا پوٹسڈیم کے باتچیت تک پششمی طاقتوں اور سوویت سنگھ کے بیچ پولینڈ اور پوروی یوروپ کے مسئلے پر کافی تناو بڑھ چکا تھا مائی 1945 میں جرمنی کے سمرپن کے بعد سوویت سیناؤں نے پوروی یوروپ پر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنے کی مہم میں پوروی جرمنی، بالٹک سٹیٹس، پولنٹ، چیکزلواکیا، رومینیا اور بلگیریہ پر جھنڈا بلند کر دیا تھا روز کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی امریکہ کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی تھی ٹرومین اور ان کے صلحکاروں کو ڈر تھا کہ اگر صدور پورو میں سوویت سنگ بھی لڑائی میں شامل ہوا تو وہ ایشیا کے بھی کافی بڑے حصوں پر قبضہ کر لے گا ٹرومین کے سامنے یہ پلجھن تھی کہ جنگ میں سوویت سنگ کو شامل ہونے دیا جائے یا نہیں جنگ میں سوویت سنگ کے شامل ہونے سے امریکی سینکوں کی جان بچ سکتی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی سوویت سنگ کے اور پھیل جانے کا خطرہ بھی تھا اب ٹرومین ایک ایسے سہیوگی دیش کے ساتھ پھس گئے تھے جس پر وہ بھروسہ نہیں کر سکتے تھے لیکن انہیں سوویت سنگ کے جنگ میں شامل ہونے سے پہلے ہی یدھ ختم کرنے اور امریکہ کے پاس موجود نئی ملٹری ٹیکنالوجی کا پردرشن کرنے دونوں کا موقع نظر آیا یہ نیوکلئر ویپنز کی مدد سے ایسا کر سکتے تھے ایک بم استعمال کے لیے تیار تھا دوسرے کا نیو میکسکو کے ریگستان میں پرکشن ہو رہا تھا اکیس جولائی کو ٹرومین کو ٹیسٹ کی ریپورٹ ملی یہ ٹیسٹ ان لوگوں کی امید سے کہیں زیادہ کامیاب رہا تھا اور ٹرومین بہت خوش تھے ایٹومک بم کی مدد سے یہ سوویت سنگھ سے سہائتہ لیے بینا ہی جنگ ختم کر سکتے تھے لیکن اس کے لیے امریکہ کو پندھرہ اگست سے پہلے ہی بم گرانا تھا کیونکہ سوویت سنگھ نے اس دن سے جنگ میں شامل ہونے کی گھوشنا کی تھی ٹرومین نے اپنے سلاحکاروں سے ترنت پوٹسٹام ڈیکلیڈیشن جاری کرنے کو کہا جس میں جاپان کو ترنت بینا شرط سمرپن کرنے یا پوری تباہی جھیلنے کی چیتاونی دی گئی تھی جاپان کے لیڈرز نے اس کی اندیکھی کر دی اب یہ ریس یدھ میں سوویت سنگھ کے شامل ہونے اور ایٹومک بم کے بیچ تھی چھے اگس انیس سو پیتالیس کو امریکہ نے ہیروشیما پر اپنا پہلا ایٹومک بم لٹل بوئی گرا دیا جبکہ ریڈا میں منچوریا کی سرحد پر اپنے سینک جمع کر رہی تھی سٹالین کو یہ جان کر زبردست چھٹکا لگا تھا کہ امریکہ نے اتنی جلدی ایک ایٹومک بم کا استعمال کر لیا تھا انہیں لگا کہ ایٹومک بم سے جاپان سمرپن کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور سارا کھیل خط ہو جائے گا اس سے وہ بہت دکھی تھے سر آپ کے لیے ارجون ٹیلیگرام آیا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ سٹالین کو لگ رہا تھا کہ سوویت سامراج کو ایشیا میں پھیلانے کا ان کا لبش ختم ہو گیا تھا لیکن تب ہی انہیں اپنے ودیش منترالے سے ایک ارجنٹ سندیش ملا جاپان سوویت سنگ کی مدد چاہتا تھا جاپان اس سمیہ تک یدھ ختم کرنے کے لیے موسکو کے دکھل کی رننیت پر قائم تھا ہاسگاوہ کو لگتا ہے کہ اس سندیش سے یہ صاف ہے کہ ہیروشیما پر بمباری سے جاپان سمرپن کے لیے تیار نہیں ہوا تھا سٹالین کے لیے یہ سندیش بہت اہم تھا پرشانک کشیتر کا یدھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا انہوں نے ترنت سوویت سینہ کو حملہ کرنے کا آدیش دیا نو اگست کو جب امریکہ کے دوسرے اٹومک بم کو گرانے کی تیاری چل رہی تھی تب پندھا لاکھ روسی سینک منچوریا کی سرحد میں گھس گئے ریڈ آمی نے ترنت جاپان کی بہت کم تعداد میں تینات سینہ کو پچھاڑ دیا منچوریا کی راجدھانی چینچن سے جاپانی سینہ کچھ ہی گھنٹوں میں پیچھے ہٹ گئی جاپان کے ہائی کمانڈ نے ایمپیریل پیلس کے نیچے ایک بنکر میں ایمرجنسی میٹنگ کی جنگ میں سوویت سنگ کے شامل ہو جانے سے جاپان کی نیتی تہہ کرنے والوں کے سامنے سمرپڑ کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا تھا ہاں سگاوہ کا ماننا ہے کہ اس سمیت پہلی بار سمرپڑ پر گمبھیرتا سے وچار کیا گیا تھا جاپان پر شاسن کرنے والے چھ اہم لیڈرز میں سے تین لوگ پیس پارٹی کے شانتی پریہ لوگ تھے اور باقی تین وہ پارٹی کے آکرامک لوگ تھے اپنی نیوی کی بربادی اپنے ایفوس کی تباہی تھل سینہ کے ہزاروں سینکوں کی موت اور فائر باومنگ اور ہیروشیما بم کی چپیٹ میں آ کر لاکھوں ناغرکوں کے مارے جانے کے باوجود وہ سمرپڑ کے لیے تیار نہیں تھے ہر کسی کو جنگ کے لیے قربانی دینی تھی اگر وہ مارے جاتے یہ کوئی بہت بری بات نہیں تھی یہ تو جنگ کا حصہ تھا لیکن بگ سکس کے لیے امریکہ کی شرطیں سب سے بڑی بادہ تھیں پہلے کی طرح آج بھی ہماری مانگ بینہ شرط سمرپڑ کی ہے جاپانیوں کو ڈر تھا کہ اس سے ان کے سمرار کی ستہ ختم ہو جائے گی جو جاپان کی سارو بھومکٹا کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان بھی مانی جاتی تھی وہ بینہ شرط سمرپڑ کو سمرارٹ والی ویوستہ کا انت مانتے تھے اور وہ اسے سویکار نہیں کر سکتے تھے بگ سکس سمرارٹ اور سامراج جوادی سسٹم کو بنائے رکھنے کے لیے بے تاپ تھا لیکن اگرپنثی اور نرمپنثی نیتا اسے حاصل کرنے کے لیے الگ الگ رن نیتی اپنا رہی تھے وہ پارٹی کیچسگو کے ذریعے امریکیوں کو اتنا نقصان پہنچانا چاہتی تھی کہ شاید وہ جاپان کو اپنی شرط پر سمرپڑ کرنے کی چھوٹ دے دیتے پیس پارٹی سوویت سنگ کے ذریعے شانتی کے لیے باتشیت کرنا چاہتی تھی سوویت سنگ کے حملہ کر دینے سے دونوں یوجنائیں ناکام ہو گئی ان کے ید میں شامل ہو جانے سے سوویت سنگ کے بیچ بچاو کے ذریعے ید ختم کرنے کی پیس پارٹی کی امید ہوا ہو گئی سینہ کو لگ رہا تھا کہ اس سے جاپان کی حفاظت کرنے کی امید بھی ختم ہو گئی کیونکہ وہ دو مورچوں پر لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اس بیچ ریڈ آمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ باکس کا پلین نے بھی اڑان بھری دوسرا نیوکلیر حملہ شروع ہو گیا تھا ٹوکیو میں وو پارٹی اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھی انہوں نے بڑی مشکل سے سویکار کیا کہ اب سمرپن سے بچنا ناممکن ہوگا لیکن یہ بنا شرط نہیں ہو سکتا تھا پیس پارٹی کو لگ رہا تھا کہ شرطیں سامنے رکھنے سے جنگ جاری رہ سکتی تھی کیونکہ امریکہ کبھی اسے سویکار نہیں کرنے والا تھا صبح دس بچ کر چھپن منٹ باکس کا اور گریٹ آرٹس پلینز ناغہ ساکی پہنچ گئے انہوں نے ایک باومنگ رنج شروع کی امپیریل بانکر میں اس سمیہ بھی بات چیت جاری تھی دیکھ گیا میں شہر کو دیکھ سکتا ہوں اب یہ تمہارا ہے بھی ہن وہ اور پیس پارٹی کے بیچ بحث تیز ہو گئی دن کے گیارہ بچ کر دو منٹ ناغہ ساکی کے سینٹر سے تین دشملہ دو کلومیٹر کے فاصلے پر فیٹ مین نام کا اٹومک بم پھٹا ناغہ ساکی پر بمباری کی خبر تیس منٹ بعد ہائی کمان تک پہنچ گئی اس سے بات چیت پر کوئی فرق نہیں پڑا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا سمرپن کی شرطوں پر دونوں پانچوں میں اسہمتی بنی رہی میٹنگ ستھگت ہو گئی ایسا لگ رہا تھا کی وو پارٹی ایک بار پھر سمرپن کو ستھگت کرنے میں کامیاب رہی تھی لیکن ہاسے گاوہ نے پایا کی سوویت حملے کا پیس پارٹی پر گہرا اثر پڑا تھا ریڈ آمی تیزی سے جاپان کی مکھ بھونی کی اور بڑھ رہی تھی پیس پارٹی کا ماننا تھا کی اس جنگ کے جاری رہنے سے ایمپرر سسٹم پر بہت برا اثر پڑ سکتا تھا کمیونیزم اور سمرات والی شاسن ویوستہ ایک دوسرے کے وپریت ہیں سوویت پر بھاو میں سمرات والی ویوستہ تباہ ہو جاتی پیس پارٹی کا ماننا تھا کی سمرپن کے بعد کرانتیکاری سوویت سنگ کے مقابلے زیادہ ویابہارک امریکنز دوارہ جاپان کے سمرات کو ستہ پرمک بنائے رکھنے کی سمبھاونا زیادہ تھی اس لیے انہوں نے اس شخص سے اپیل کی جو سینہ سے سمرپن کرا سکتا تھا یہ صرف سمرات کر سکتے تھے لیکن انہیں رازی کرنا آسان نہیں تھا یہ جاپان کے سینک ابھیان کے پرتیقاتمک پرمک تھے جاپانی سینکوں کو سکھایا گیا تھا کہ ان کا کرتب یہ جاپانی سمرات کے لیے لڑنا ہے انہیں مرنے تک لڑنا ہے نہ کہ سفید جھنڈا اٹھا کر سمرپن کرنا ہے اب اگر سمرات سمرپن کے پکش میں بات کرتے تو انہیں زوردار جھٹکا لگتا چودہ اگست کو سبح دس بجے امپیریل بانکہ میں پھر سے ہائی کمان کی بیٹھک ہوئی اس بار اس میں سمرات بھی شامل ہوئے جاپان بنا شرط سمرپن کے لیے تیار ہو گیا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پورسڈیم ڈیکلیریشن کو سویکار کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ وہ پاٹھی کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا پارمپرک روپ سے سمرات ہمیشہ اپنی وفادار سینہ کا پکش لیتی تھے سمرات کو لگا کی سینہ کی بات مان کر جنگ جاری رکھنے سے ان کی ستہ ختم ہو جائے گی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہت سوٹ سمجھ کر روپیٹوں نے اپنی جنتہ کے سامنے اپنی فیصلے کی گھوشہ کیا ہے ہر کسی کی پرزور کوشش کے باوجود ہم نے نہیں چھیلی جا سکنے والی باتوں کو چھیل کر اور اسیندی کو بھی سہ کر آنے والی پیڑیوں کے لیے شانتی کا راستہ تیار کرنے کا فیصلہ لیا ہے ہاسگاوہ کا ماننا ہے کہ جاپا نے ایٹومک بم کے خوف سے نہیں بلکہ سوویت حملے سے پیدا ہوئے خطرے کی وجہ سے سمرپن کیا تھا یدھ میں سوویت سنگ کے آ جانے سے سمرات کو احساس ہو گیا تھا کہ اس یدھ کو جاری رکھنا کتنا خطرناک تھا بارٹن برنسٹین کو لگتا ہے کہ سوویت حملے کے بعد ناغہ ساکی پر دوسرے ایٹومک بم کا گرائیا جانا ایک دکھت اور پوری طرح بے کار کا روائی تھی ناغہ ساکی بم سے جاپان کو سمرپن کرنے کے لیے مجبور کرنے پر کوئی اثر نہیں پڑا اور اس لیے دوسرے بم کا گرائیا جانا بے مانی تھا جس میں ساٹھ سے ستر ہزار لوگ مارے گئے حملے سے انیس دن پہلے ناغہ ساکی امریکہ کی جان لیوہ فائر باومنگ سے بچا ہوا تھا سکویشی موہیرو اپنی بہن کے ساتھ آرام سے سو رہی تھی اس بیچ پریزیڈنٹ ٹرومن کو رپورٹ ملی کہ امریکہ کے پاس کارگر اٹومک ہتھیار تھے یہ بم امریکی سینکوں کی جان بچا سکتا تھا لیکن اس سے ہزاروں جاپانی ناغرک مارے جانے والے تھے ان موتوں کی کبھی کسی نے پرواہ نہیں کی آرکائبز پر غور کریں تو ہمیں ایسا کوئی ویورن نہیں ملتا ہے جب ٹرومن یا سیکریٹری آف وار سٹیمسن یا ان دونوں کے سب سے قریبی لوگوں میں سے کسی نے بھی ایک بار بھی یہ سوال اٹھایا کہ کیا بم کا استعمال صحیح ہوگا چھے اگست انیس سو پیتالس ناغہ ساکی پر حملے سے تین دن پہلے امریکہ نے اپنا پہلا اٹومک بم ہیروشیما پر گر آیا اور ایک جھٹکے میں اسی ہزار لوگ ختم ہو گئے ناغہ ساکی پر حملے سے دو دن پہلے جاپان کے لیڈرز یہ دیکھنے کے لیے بیتاب تھے کہ بنا شرط ان کے سمرپن کرنے کی بجائے کیا سوویت سنگ اس یود کو رکھوانے کے لیے بیچ بچاف کر سکتا تھا ان کی سب سے بڑی پراتھ مکتہ انپیریل سسٹم کو بنائے رکھنے کی تھی امریکہ کی طرح انہیں بھی جاپانی ناغرکوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی جہاں تک سینہ کا سوال تھا ناغرکوں کا مارا جانا ان کے لیے بھی مائنے نہیں رکھتا تھا ناغہ ساکی پر حملے سے بارہ گھنٹے پہلے سوویت سنگھ نے بیچ بچاف کرنے کا جاپان کا انرود تھکرا کر جدھ کی گھوشنا کر دی ناغہ ساکی پر حملے سے نو گھنٹے پہلے ایک اور نیوکلئر بم گرانے کی ضرورت نہیں ہونے پر بھی سوپر فورٹریس باکس کا نے چار تشملہ نو ٹن کے نیوکلئر ڈیوائس فیٹ مین کو لے کر ٹینین اے بے سے اڑان بھری انہیں یہ بم کوکورا یا ناغسا کی پر گرانا تھا اس میں دھیر سارے نردوش لوگوں کی موت تیہ تھی لیکن امریکہ کی زیادہ دلچسپی اپنے نئے ہتھیار کو آزمانے اور سوویت سنگ پر اپنے بڑھت کو پنائے رکھنے میں تھی دیکھا جائے تو سن 1945 تک دوسرا وشوید ایک کھلی لڑائی بن گیا تھا جس میں دھیرے دھیرے ناغرکوں پر حملہ کرنے کے پرتی سیم ایک دم ختم ہوتا جا رہا تھا کئی ورشوں کی بے رہن لڑائی کے بعد ہر پکش سے مانوتا کی بنیادی سمجھ شاید ختم ہونے لگی تھی حملے سے چھے منٹ پہلے باکسکا نے ناغساکی کے آسمان پر بوم برن شروع کیا ایٹومک بم فیٹ مان کو گرا دیا گیا تیتالیس سیکنڈ بعد گیارہ بچ کر دو منٹ پر فیٹ مان میں وز پھوٹ ہوا کچھ ہی پلوں میں چالیس ہزار لوگ مارے گئے ہزاروں انیہ لوگ ریڈییشن کی چپیٹ میں آ کر مرے لیکن اس حملے کو جھیل کر بچے سکوئی اور سمیٹیرو کے لیے یہ نرک جیسی زندگی تھی جلدی ہی لوگ ہم سے بھید بھاؤ کرنے لگے کہتے تھے کہ تم لوگ گندے ہو ہمارے پاس مت آؤ میں دو تین بار ریل کی پٹریوں پر کھڑی ہوئی لیکن ہر بار واپس لوٹ گئی مجھے لگتا تھا کہ اکیلا ہونے پر بھی مجھے جینا ہوگا اگر میں یہاں مر گئی تو سب کی قبروں پر پھول چڑھانے کے لیے کوئی بھی نہیں بچے گا میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے کوئی بھی سیدھے بم کی چپیٹ میں آ کر اتنا کچھ جھیل کر نہیں بچا میں نے تین سال سات مہینے کا وقت ہاؤسپٹل میں بٹایا مجھے اپنی آنکھوں سے پرمانل ہتھیاروں کا انت ہوتے ہوئے دیکھنا ہے مجھے تب تک زندہ رہنا ہوگا آج نو دیشوں کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں جن میں بے لگام نوٹھ کوریا اور گھور پرتیدوندوی پاکستان اور بھارت جیسے دیش بھی شامل ہیں دنیا بھر میں لگ بھگ 20 ہزار نیوکلیر ویپنز ہیں یہ دنیا سے پوری آبادی کو کئی بار حتم کرنے کی قشمتہ رکھتے ہیں موسیقی موسیقی